پیارے دوستو بنی اسرائیل میں دو بھائی رہتے تھے جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا لیکن دونوں دریا کے شکاری تھے یعنی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے کافر بودھ کو سجدہ کرتا اور جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اتنی مچھلی آتی کہ جال کو کھیچنا مشکل ہو جاتا لیکن جب مسلمان جال ڈالتا تو مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی وہ مسلمان اسی پر صبر کے ساتھ ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا ایک مرتبہ اس مسلمان کی بی بی اپنے مکان کی چھت پر چڑ گئی تو اس کی نظر کافر کی بی بی پر پڑ گئی جو زیبر اور بہترین لباس پہنے ہوئے تھی یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بی بی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہی ہوتی تو کافر کی بی بی بولی کہ تم اپنے شوہر کو رازی کر لو کہ وہ بھی میرے شوہر کے بت کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے یہ سن کر مسلمان کی بی بی کچھ گمزدہ ہو کر نیچے آگئی جب اس کا شوہر گھر آیا تو بی بی کا حال دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے تو اس قدر گمزدہ کیوں ہے اس کی بی بی کہنے لگی بس اب بہت ہو گیا یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے بت کی عبادت کیا کرو یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا اے خدا کی بندی خدا سے نہیں ڈرتی ایمان کی دولت کے بعد جو کفر کی باتیں کرتی ہے وہ عورت بولی بس اب بہت ہو گیا مجھے زیادہ باتیں نہ بتاؤ میں اس طرح گربت میں نہیں رہ سکتی اپنے بھائی کی بی بی کو دیکھو جو زیبرات اور قیمتی لباس پہنتی ہے جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت زد پر اتر آئی ہے اور اس کا اسرار حس سے زیادہ بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا اچھا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ دو درہم دیتا رہوں گا ان دو درہم سے تو اپنی حالت صدار لینا یہ سن کر عورت خاموش ہو گئی جب صبح ہوئی تو وہ مسلمان مزدوری کی تلاش میں نکل پڑا لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی وہ فرتا رہا شہر شہر گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی آخر کار مایوس ہو کر دریا کے کنارے پر پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت کرتا رہا رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے پوچھا آج تم کہاں تھے تو وہ کہنے لگا میں بادشاہ کی خدمت میں تھا بادشاہ نے مجھ سے تیس دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے اس کی بیوی بولی آخر وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا چنانچہ اسی طرح وہ مسلمان اللہ کی عبادت میں مصروف رہا تقریباً انتیس دن گزر گئے تیسوی رات ہوئی تو بیوی نے کہا سنو اگر کل تم نے مجھے مجدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا تیسوی صبح اس نے ایک یہودی سے کہا کیا تم مجھے مجدوری پر لگا لوگے یہ سن کر یہودی کہنے لگا ہاں تمہیں مجدوری تو مل جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا چنانچہ وہ مسلمان روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر لگ گیا ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا دربازہ کھٹ کھٹ آیا جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو انتیس اشرفیاں دیں اور کہا یہ تمہارے شوہر کی مجدوری ہے تمہارا شوہر انتیس دن سے بادشاہ کے کام میں تھا یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا اگر وہ تیسوے دن بھی کام پر آ جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی لیکن وہ ایک یہودی کے پاس چلا گیا اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا بس یہ لو انتیس اشرفیاں اس میں ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر تیسوے دن کام پر نہیں گیا چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی تو سنار نے جب اشرفی دیکھی تو ایک ہزار درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی شام کو جب وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے پوچھا آج تم کہاں پر تھے اس نے جواب دیا آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا اس کی بیوی نے کہا آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو پھر اس عورت نے اپنے شوہر کو اشرفیوں والا واقعہ سنایا جس کو سن کر وہ مسلمان روتے روتے بے ہوش ہو گیا جب اس کو ہوش آیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا افسوس میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا اس کے بعد اس آدمی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر بقایا زندگی گزار دی اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کہتے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ